مولانا ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے جو ان پر تشدد کیا گیا اور انہیں برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائے گی اس حوالے سے ہمارے ساتھ مذہبی سکالر حافظ محمد اکرام صاحب موجود ہے ان کی رائے جانتے ہیں جی آف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اس موضوع پہ ہم حلقہ احباب جو ہے والا ماہ کا بھی پور اس پرات سے مضمت کر رہے ہیں اور بڑا پرسوز واقع ہے بلکہ ایسے سمجھ لیے کہ یہ ہمارے اسلامی جمہوریہ ہونے پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کوئی بھی اسلامی جمہوریہ ایسا ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ جبکہ اس میں اسلام کے اور مسجد کے اور ممبر محراب کے جو نمائندے ہیں وہ ہی محفوظ نہیں ہیں انہوں پر تشدد ہے اور اس پہ یہ صحافی برادری اور انویسٹیکیشن ادارے انویسٹیکیٹ کرنے والے ان سب کے لیے یہ ایک ٹیسٹ موضوع ہے کہ یہ ایسا کہ بندہ ہے جو بے ضرر انسان ہے اور ہر جگہ پہ ہر معاملے پہ اور ہر سیچوئیشن میں وہ بندہ بولتا ہے اور اپنے مخصوص انداز میں سپیچ کرتا ہے بھلا اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے تو لہٰذا ہماری تمام انویسٹیکیشن اداروں سے پولیس سے اور جج صاحبان سے وہ کلہ برادری سے صحافی برادری سے اپیل ہے اس معاملے کو ہائلائٹ کیا جائیں اور جہاں تک کوشش ہو ان ظالموں کو پکڑا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ناصر مدنی کوئی اور عوام بن مائندہ کوئی اور صحافی برادری کا کوئی کرندہ ان کے ہاتھوں چڑے اور ایسے ظلم و بربریت کا شکار ہو اچھا حافظ صاحب آپ کے خیال میں انہیں کس جرم میں تشدد کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ ہے سچ بولنا جو بھی سچ بولے گا سیدھی بات کرے گا وہ مجرم ہی ہے اس ملک میں آپ دیکھیں کہ یہاں سڑکوں پہ روڈوں پہ روڈ بلاک کرنے والے سٹرائکنگ کرنے والے چاہے وہ لال لال کے نرے لگانے والے ہوں چاہے وہ فائشہ عورتیں ہوں چاہے وہ ازادی کے نام پہ ملک بلاک کر دیں انہیں کوئی بھی انویسٹیکیٹ نہیں کرتا انہیں کوئی بھی روکتا نہیں ہے ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا ایکشن نہیں ہے لیکن جو بندہ اپنے مخصوص انداز میں اپنا میسیج لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پریس کانسل کیا ہے پریس کانسل میں جو خیالات انہوں نے ظاہر کی ہیں کہ ان کا جرم اگر سمجھے نا ان کا جرم کیا ہے تو ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس پہ ایک ویڈیو شائع کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے حاج سکینڈل پہ حاج کے اخراجات کے زیادہ ہونے پہ ایک ویڈیو وائرل کیا اسلامی جمہوریہ کیوں ہے حضرات کنسیبیوشن جو ہمارا ہے ہمیں ازادی رائے کا خود مختار ہیں کوئی بھی بندہ ازادی رائے کے لیے بول سکتا ہے بات کر سکتا ہے اپنی بات لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے اگر کسی کو دکھ ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے ان سے تو وہ جا کے کیس کرے اور کیس کرے گورنمنٹ نوٹس لے عدالت ان کو ایک مچھل کا بیجے نوٹس بیجے ان کو طلب کیا جائے جو اگر اطراد ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں آپ کسی کو پکڑیں روڈ پہ اس کو ننگا کریں اس کی برہنہ ویڈیو جاری کریں ماریں اس کے ایکاؤنٹ ہیک کر دیں اس کی سوشل میڈیا جو فالوینگ ہے اس ہی تباہ کر دیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کی اسلامی رحاست ہے اور یہ کہاں کسی کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے تو اس پہ لہٰذا ہماری اس چینل کے توسط سے اور دیگر دیکھنے والوں سے التماس ہے اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس معاملے میں ایک جان ہو یار وہ ایک ایسا بندہ ہے یہ دیکھیں ناصر مدنی سب کیسے ہیں اگر انہیں کلچر ڈے کے قومی کلچر ڈے کے موقعے پہ بلایا جاتا ہے وہ وہاں بھی پہنچے ہیں اگر پولیس سیمینار کے موقعے پہ انہوں کو بلایا گیا تو وہ وہاں اپنے جیب سے ایک لاکھ رپیہ کا فنٹ دیکھیں یار ایسا بندہ ہے ایک ایسا رحام خان اور یارہیم شاہ والے معاملے ایسے معاملے تھے جس پہ پورے پاکستان نے ایسے تاثرات بیش کیے جو نازیبہ تھے لیکن ان موضوعات پہ بھی ناصر مدنی صاحب نے بولا ہے ایسا محتاط ہوگی بولا ہے کہ کسی کی دل ازاری نہیں کی ایسا بندہ ہے وہ تو ایسا جو سارے پاکستان جس کو گندہ کہہ رہا ہے وہ تو اس کو بھی گندہ نہیں کہہ رہا ایسا اچھے سپیچ اور اچھے معاملے اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا میسید دینے والا بندہ ہے تو لہٰذا یہ سرسر غلط اور زیادتی ہوئی ہے اور ہم اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم چیف جسس پاکستان چیف آرمی سٹاف اور پریزنٹ اور پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کو انویسٹیکیٹ کیا جائے ادارے متحرک ہوں اداروں کے لئے ایک ٹیسٹ کیس ہے اچھا حافظ صاحب مولانا صاحب نے جو پریس کانفرنس میں اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں جی بالکل یہ بات ہے بالکل ان کی ٹھیک ہے سو فیصد ہے کیونکہ اگر ان کے ساتھ اتنا بڑا سانہ پیش آیا ہے اور پھر ان کو دمکیاں بھی دی گئی اسی بات پر کہ اگر آپ نے پریس کانفرنس کی پریس ٹاک کیا تو آپ کو ہم جان سے مار دیں گے تو گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ہے وہ ایک سوشل نمائندہ ہے یوں سمجھ لیے کہ وہ ہمارے پاکستان کا ایک سرمایہ ہے اور وہ بہت اچھی شخصیت ہے ایسی سلجی شخصیت ہے آپ کسی بھی موقع پہ کسی بھی موضوع پہ آپ نے دیکھا ہوگا ساست گھنٹے وہ بولتا ہے اور کوئی بندہ اٹھ کے نہیں جاتا ہے ایسی وہ پرسرور شخصیت ہے پرمسرر شخصیت ہے تو ان کی پروٹیکشن کے لئے گورنمنٹ کو ان کے مطالبات پہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا آپ نے پرنس کا مسوریوں سنی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی مجھے دمکیاں دی گئی ہیں اور میں نے اس کا بھی ایف آئی اے میں میں نے رپورٹ دج کروائی ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی بھی سلوشن نہیں دی گی مجھے کوئی بھی پروٹیکٹ نہیں کیا گیا مجھے سیکیورٹی نہیں دی گی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے گورنمنٹ پہ تو اس کے بارے میں بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے تاکہ ان کی پروٹیکشن ہو اور وہ اچھے طریقے سے اپنا کام سرنجا آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے پھر ملیں گے نئے مدے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ